اسلام علیکم امبریون اسلام علیکم امبریون اسلام علیکم امبریون اسلام علیکم امبریون جیسے کہ میں ہم ہمارا میں کچھ بولوں گا تو میں نے کہا میں ہے نا میں جیسے تینچار لوگ ہم لوگ اپنے بارے بات کر رہے تو بولیں گے ہم جیسے ہم لوگ کسی نیجی سامان کے بارے میں کہتا ہے تو ہمارا تو میں ہم ہمارا یہ سب ہو گیا یہ ضمیر متقلم تو ضمیر متقلم بات کرنے والا اپنے لئے جو ضمیر استعمال کرے اس کو کہتے ہیں ضمیر متقلم تو بات یہاں تکلیر سمجھ میں ہے اب بات کرنے والا اب ہے زمیر حاضر زمیر حاضر تو بات کرنے والا سامنے موجود شخص کے لئے جو زمیر استعمال کرے ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے موجود جو سٹوڈنٹ ہیں اس کے لئے جو زمیر استعمال کریں گے وہ زمیر کا لائے گا زمیر حاضر یعنی کہ میں ابھی پڑھا رہا ہوں تو میں اپنے نے یوز کیا تو وہ گیا میں اور جو میرے سامنے سٹوڈنٹ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو اس کے لئے جو استعمال کریں گے تو وہ ہو جائے گا زمیر حاضر اس میں آتا ہے تم تو اور آپ تم تو آپ بات کرنے والا جو شخص موجود نہیں ہے غیر موجود شخص کے لئے غیر موجود شخص کے لئے جو زمیر استعمال کرے اس کو کہتے ہیں زمیر غائب بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لئے جو زمیر استعمال کرے یعنی کہ جو آدمی یہاں پہ موجود نہیں ہے جیسے کہ ہمارے یہاں کوئی سٹوڈنٹ ابھی اپسنٹ ہے تو میں نے اس کے لئے جو زمیر استعمال کیا اس کے لئے جو پرنون استعمال کیا اس کو کہیں گے زمیر غائب تو زمیر غائب ملتا جلتا ہے زمیر جو موجود نہیں غائر موجود سے زمیر حاضر جو حاضر ہے زمیر حاضر جو حاضر ہے زمیر غائب جو غائب ہے موجود نہیں ہے اس کے لیے زمیر غائب ہے نا جیسے کی ہوا میں نے کہا وہ کہاں ہے ہے نا اس کا گھر کہاں ہے ان کا گھر کہاں ہے ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے تو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ میرے پاس یہاں پہ موجود رہا تو اس کے لیے تمہارے کیا ہے تمہارے گھر پہ کون ہے ہم نے یہ پوچھ سکتے تھے تو تم آ گیا نا اس طرح سے تو ضمیر متقلم کہتے ہیں کہ بات کرنے والا اپنے لیے جو پرونان یوز کرے بات کرنے والا اپنے لیے جو ضمیر استعمال کرے اس کو کہتے ہیں ضمیر متقلم اور بات کرنے والا ضمیر اس کے لیے استعمال کرے جو اس کے سمنے موجود ہو اس کو کہیں گے ضمیر حاضر اور بات کرنے والا غیر موجود شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرے اس کو کہیں گے زمیر غائم اب کہیں گے تو زمیر شخصی تو زمیر شخص یعنی کہ پرسنل پرونان اس کو کہتے ہیں جو کسی شخص کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کو پرسنل پرونان کہا جاتا ہے تو زمیر شخصی فعالی حالت یا پھر مفعولی حالت میں ہو سکتا ہے زمیر شخصی تو وہ فعالی حالت یا پھر مفعولی حالت میں ہو سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا زمیر میں آگیا میں ہم تو تم وہ اور وہ یہ ہو گیا پروناون پروناون جس کو کہتے ہیں ہم لوگ وہ یا تو فائلی حالت میں ہو سکتا ہے یا پھر مفعولی حالت میں ہو سکتا ہے یا تو ایکٹی فارم میں ہو سکتا ہے یا پھر پیسی فارم میں ہو سکتا ہے جیسے کی میں میں کو کہہ سکتے میرا میں بول رہا ہوں یہ میرا یہ میری کلم ہے یہ میرا گھر ہے بول سکتے اس طرح سے ہے لیکن اسی اگر پیسی بولیں گے تو مجھے مجھے تو مجھے یہ کلم دے دو یہ اس طرح سے آ جائے گا ہم ہم کا ہو جائے گا ہمارا اور اس کا مفعولی حالت ہمیں تو کا تیرا فعالی میں اور تجھے مفعولی میں تم تم کا تمہارا ہو جائے گا فعالی حالت میں اور تمہیں آ جائے گا مفعولی حالت میں ٹھیک ہے وہ کا مفعولی حالت اسے اور فعالی حالت اس کا فیار یا پھر اس کی ایک اور وہ ہے تو اس کا ہوتا ہے ان کا اور انہیں تو یہ تھا فعالی یعنی ضمیر شخص ضمیر شخص کا جو ہوتا ہے اس کا فعالی حالت اور مفعولی حالت جو کہ میں کا فعالی حالت میرا اور مفعولی حالت مجھے ہے تو ہم کا فعالی حالت ہمارا اور مفعولی حالت ہمیں ہے تو کا فعالی حالت تیرا اور تجھے مفعولی حالت